نماز موقع پر غوث پاک رحمت اللہ تعالی ان غلاموں کو محبت کرنے والوں کو کیا ریپلائی کرنا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو محبت پر کوئی قید تو لگا نہیں سکتا بے نمازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے نہیں کرتے اللہ سے محبت کرتے نہیں کرتے بے شک تو کیا ان پر ان کو یہ کہا جائے گا کہ چونکہ تم نماز نہیں پڑتے ہو اس لئے اللہ رسول کا نام مت لو ان سے محبت مت کرو یہ کیسے کہا جائے گا محبت کرتا ہے اہل اللہ سے محبت کرتا ہے مسجد سے محبت کرتا ہے کہ میں مسجد ہیں مسجد ہے بھئی نہیں میرا مسجد کی طرف ہے جھوٹ نہیں بولتا لوگ بولتے نا تو کیا ان پر آپ پابندی ڈالے ہوگے کہ مسجد سے محبت مت کرو کیونکہ تم بے نمازی ہو محبت تو ایک دل کے ساتھ ہوتی ہے لوگوں کو تو ہوتی ہے اللہ رسول سے محبت اللہ کے پیاروں سے محبت مدینے سے محبت ہوتی ہے نماز نہیں پڑتا اس کو بولیں گے مکہ مدینے سے محبت مت کرو کعبے سے محبت مت کرو سرکار کے سبز گمبت سے محبت مت کرو کہ کیسے اس پر آپ پابندی ڈالوں گے تو یہ گھوث پاک سے ہی کیوں روکتے ہیں گھوث پاک سے محبت کیوں کرتا ہے نماز نہیں پڑتا تو نماز پڑھا کرو گھوث پاک کے چاہنے والے ہو گھوث پاک کو کہ میرا غلام کے ساہے بے نمازی ہے تو اس نے نماز پڑھنی چاہیے نماز فرض ہے اور محبت اطاعت کرواتی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عدی محمد